تو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا کرناٹک میں بھی چناؤں ہے لیکن چناؤں سے پہلے بھارت جنتہ پارٹی اپنا سنکل پتر تو کیا بتاتی لیکن ایک چیز نئی نکل کر آئی ہے ہجاب کے بعد اب وہاں پر حلال میڈ پر بین لگانے کی تیاری شروع ہو گئی رتنا پاٹھک ہے ایک ایکٹریس ہے انہوں نے بھی کہیں لکھا تھا کہ اس وقت بھارت کن کن معاملوں میں علجہ ہوا ہے کہیں دیپی کا پادکونڈ کی جو بکنی کا کلر ہے اس کے بارے میں ذکر چل رہا ہے کہیں شارو خان کو زندہ جلانے کی بات کی جا رہی ہے کہیں کانگریس آئے کہ ادھیاک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کتہ بھی نہیں مرا ہے یعنی کہ ہمارے اور آپ کا سب سے بڑا ذکر جو ہے اس سمیں اس کتہ بلی میں یا پھر دیپی کا پادکونڈ کی بکنی کے کلر میں اس میں علجہ ہوا ہے اب نئی چیز آئی ہے کرناٹک میں کہ وہاں پر حلال میڈ بین ہوگا درشکو بات یہ ہے کہ چناؤ آپ جیت لیجئے کرناٹک کا پرانا اتیاز بھلا ترقی پسند رہا ہے اس کو آپ سامنے رکھئے آپ نے اچھا کیا ہے تو اچھا ووٹ ملے گا آپ کو لیکن کبھی ہجاب کبھی وہاں کھیتی کبھی وہاں پر اب یہ نہیں بیات آئی ہے کہ صاحب وہاں پر جو ہے حلال میڈ بین ہوگا اور بوم میں سرکار اس کا جو ہے ویدھان سبا کے اندر بل پیش کرنے جا رہی ہے آپ دیکھیں درشکو میں آپ کو پوری خبر سناوں گا کرناٹک میں حلال میڈ بیچنے پر پابنتی لگانی کی تیاری بی جے بی ویدھاک این روی کمار صدن میں پیش کر سکتے ہیں بل آپ کو پوری خبر دکھاتا ہوں اخبار سے اخبار میں کیا لکھا ہے آپ دیکھیں یہ خبر ہے دینک بھاسکر کی کرناٹک میں حلال میڈ بین کرنے کی تیاری ویدان سبا میں بل پیش کرے گی سرکار چناؤ کی تیاری میں جھوٹی بہچپا یہ دینک بھاسکرنہ ظاہر سی بات ہے چناؤ کی تیاری مانا جائے گا اسے آپ دیکھیں اکبار لکھتا ہے درشکو آپ کی سکین پر گئے کرناٹک میں ہجاب ویوات کے بیچ اب سرکار راجے میں حلال میڈ کے خلاف ویدھائک لانے کی تیاری کر رہی ہے اس کا پرستاؤ تیار ہو گیا ہے سنوار سے شروع ویدان سبا سطر کے دوران بسو راج بمبی سرکار اسے صدن میں پیش کر سکتی ہے ویپخش نے راجے کی بھاسکا سرکار پر چناؤ سے پہلے ہندو تکارڈ کھیلنے کا عروپ لگایا ہے کتنے زیادہ پرماڈ آپ کو دیے جائیں جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سب کچھ چنگا سی کہنے والی سرکارے جو ہیں وہ دراصل ہندو تکارڈ کھیلتی ہیں دیننگ بھاسکار لکھتا ہے بھاشپا ویدائک این روی کمار جو ہیں انہوں نے فوڈ سیفٹی اور یہ والا سرٹیفائیڈ فوڈ آئیٹمز کے علاوہ انہیں چینجزوں پر بھی بین لگانے کی مانگ کی چونکہ راجے میں ہجاب بین کو لے کر پہلے سے ہی راج نیتک محول گرم ہے ایسے میں حلال میٹ پر ویپخش کو ایک نیا مددہ مل گیا ہے مددہ دیتا کون ہے یہ نورہ کشتی آپ نے سنی ہے کبھی تم کھیلو کبھی ہم کھیلیں بھارت جنتہ پارٹی ایک مددہ رکھتی ہے شاروک خان کا یا کسی بھی چیز کا یا باقی اس کے سمبندیت لوگ ویپخش اس کو اٹھانے لگتا ہے کچھ مددوں کو اگر چھوڑ دیا جائے یہ اپنا بول کر کے چپ ہو جائیں گے اگر ویدان سب میں آتے ہیں تو وہاں پر اس کا ویروت کر لی جائے لیکن پہلے سے ہی بھاجپا کی اس مانگ اگلے سائے مہین میں ہونے والے ویدان سبہ کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس مانگ کو چناؤں میں قریب چھے مہینے کا سامنے بچا ہے ایسے میں سرکار ویپخش کے بیج دھرمان ترلہ کو لے کر صدن میں تیکی بحث ہونے کی امید ہے بھاجپا ویدائک نے راججوپال کو لکھا لیٹر روی کمار یہ روی کمار وہ ہی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا ابھی آپ کو حلال میٹ بین کو لے کر ایک پرائیویٹ بل پیش کرنے کی تیاری میں اس سمبند میں انہوں نے راججوپال تھاورچن گہلوت کو لیٹر بھی لکھا حالانکہ وہ اب اسے صدن کے اندر ویدائک روپے پرستوط کرنا چاہتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق مکہ منتری بہممائی اور بھاجپا کے سبی ویدائکوں نے اس پر اپنی سہمتی جتا دی ہے چونکہ اصل جو ہتیار ہے وہ یہی ہے چناؤں میں لڑنے کا اب اس معاملے میں اپنے منتری نتاؤں کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں ویپکش نے ویدائک کو منظور انہ دینے کا آگرے کیا فیسٹیول سے شروع ہوا یہ دیکھئے تصویر جس کی میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ہے وہ صاحب کارناٹک کے بھاجپا کے راشتیہ مہاس اچیو سیٹی روی نے ہلال میٹ بیشنوں کو اکنومک جہاد بتایا ہے بتایا تھا دوسری طرح بھاجپا کے راشتیہ مہاس اچیو سیٹی روی نے ہلال میٹ بیشنوں کو اکنومک جہاد بتایا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس جہاد اسے جہاد کی طرح استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ بجنس نہ کریں اسے تھوپا گیا ہے جب وہ سوچتے ہیں کہ ہلال میٹ کا ہی استعمال کیا جانا چاہیے تو اسے نہ استعمال کرنے کے لیے کہنے میں کیا غلط ہے سیٹی روی نے کہا کہ ہلال میٹ کو ان مسلموں کو بھگوان کو چڑایا جاتا ہے ایسے میں ہندووں کے لیے یہ میٹ کسی کو چھوڑے ہوئے کھانے کی طرح ہے کسی کا چھوڑا ہوئے کھانے کی طرح ہے درشک کو بات یہ ہے کہ یہ بھارت جنتہ پارٹی کا کوئی نیا مددہ تو ہے نہیں کہ صاحب آج ہی آپ کے سامنے بات آئی ہے یہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے دیکھئے میں آپ کو بی بی سی کی پرانی خبر دکھاتا ہوں اسی مارچ کی اس کے اندر ایچ وشوانات جو ہیں بی جے بی کی ودھائک تھے جنہوں نے مندر اتصووں میں مسلمانوں کے ہستائی اسٹال کھولنے پر پرتیبند لگانے کے فیصلے کی علوش نہ کی تھی پہلے میں نے آپ کو ایک اپیسوڈ نے بتایا تھا کہ مندروں کے باہر جو مسلم وشیس سمودائے کے لوگ کھلوں نے بوچھنے کے خومچے لگاتے تو انہوں بھی ہٹانے کا کام انہوں نے کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ اچھوٹو جیسا وہوار ہے جسے بڑھایا جا رہا ہے وہیں بی جے پی ایم ایل اے اور پیشے سے وکیل انیل بین کے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کوئی کسی خاص سمودائے سے ویہ پاری کے سمان ارے کیا بتایا آپ کو بی بی سی کے ایک ریپورٹ اور دیکھ لیجئے مکھے منتری جو راجے کے پور تھے جے ڈی ایس نیتہ ایج ڈی کمار سوامی نے مکھے منتری بساوراج کو کچھ سنگٹھنوں کی کٹھ پتلی قرار دیا تھا انہوں نے کہا دی سنگ پریوار سے جھوڑے سنگٹھنوں کے دباؤں میں کہ سامنے مندروں کے تمام سمیتیوں کو جھکنا پڑا ہے درشگو بات یہ ہے کہ چناؤں ہے کرناٹک میں اور بھی باقی نو جگہوں پہ ٹوٹل چناؤں ہے دوہزار تیس میں اسی کی مددے نظر یہ تیاریاں ہیں اب چناؤں کے اندر اگر آپ کرناٹک کو اس طرح سے لے کے جائیں کہ اس کی سالے نو پرشند جو ہے جی ایس ڈی پی ہے اور اس کا کافی اچھا ریکارڈ رہا کرناٹک کا پہلے سے ہی ایسا نہیں بھارت جنتہ پارٹی ہے آپ کی سکین پر دکھاتا ہوں اٹھارہ پائنٹ پچاسی لاکھ کروڑ بیلین دو سو چالیس بیلین ڈالر کا اس کا ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے وہ ہے جی ڈی پی رینک پانچوی ہے پورے دیش کے اندر جی ڈی پی بڑت جو ہے وہ سالے نو پرسند کے قریب ہے اور جو پرتی ویکتی آیا ہے وہ بھی بہت اچھی ہے لگ بگ ڈھائی لاکھ روبے کے قریب اور جی ڈی پی پرتی ویکتی کی رینک میں آٹھوے نمبر پر کرناٹک آتا ہے لیکن کرناٹک کی یہ خوبصورتی جو کئی سرکاروں نے مل کر کے کی تھی اور وہاں کا پڑا لکھا سماش کرتا تھا بیٹھے کچھ دنوں سے یہ دکھائی دینے لگا ہے کہ کرناٹک جو ہے ایک باقاعدہ کیسی جگہ بن گئی ہے کہ جہاں پر ہندوت کا کارڈ کھیلا جا سکتا ہے میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ وہاں جو بچی تھی جو سکول گئے گی ہجاب پہن کر ایک زمانے سے پہنتے آ رہے ہیں لیکن اب ایسا کیا ہوا ہے کہ سکھ بچے کو اپنے دھرم دیتی کے انروپ کچھ نہ کچھ پہننے کی اجازت ہے ہندو بھی کچھ پہن سکتے ہیں لیکن اگر مسلم بچی اپنے چہرے پہ اپنے سر پر کوئی ہجاب رکھ کر سکول آ گئی تو سکول پربندن نے پہلے اس کو باہر نکالا پھر وہ تمام مسئلہ چلا پورا سڑکے بند ہو گئی بینگلور میں سٹائک کر دینی پڑی اور وہاں کے مسلم سمودھائے نے پھر کہا بھی الگ کالیج کھول لیں گے تو کرناٹک کہاں جا رہا ہے اور میں تو کرناٹک کی بات نہیں کر رہا ہوں کرناٹک تو اصل میں ایک اسٹیٹ ہے چونکہ چناؤ آ رہا ہے تو زائر سی بات ہے یہاں پر یہ کام شروع ہو رہا ہے لیکن جب بھی کہیں چناؤ آتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہندوط وادی سنگٹن فوراں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اب حلال میٹ کی بات اگر آپ سے کہوں تو درشکو دوہزار سات آٹ کی بات میں پہلے اپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا ویدیشی کرنسی میں سب سے زیادہ پیسہ جو پریویٹ سیکٹر میں آتا ہے وہ حلال میٹ کے ایکسپورٹ کرنے سے آتا ہے آپ بھارت کی ارتبستہ کو اور زیادہ کتنا زیادہ توڑنا مروننا چاہتے ہیں اب یہ حلال کے نام پر یہ شروع کر دیا گیا ہے کتنے پرسنٹ مسلمان ہوں گے کتنے پرسنٹ جانور کٹتے ہوں گے اس کا کیا پروسیس ہے ان کی کیا دھارمی کا آستہ ہے ان پر چھوڑ دیجئے مندروں کے اندر خلیام کے جگہ بلی دی جاتی جھٹکہ دیا جاتا ایک جگہ تو میں نے دیکھا کہ ایک بلی دینے والا کسی بچڑے کے اپنے داتوں سے زندہ دات زندہ جانور کے داتوں سے اس کی کھال اکھال رہا ہے اب آپ کی دھرم آستہ ہے کوئی نہیں کہتا آپ سے کچھ وہ غلط ہے صحیح ہے یہ تو سبھی کو معلوم ہے کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے تو یہ ایک نیا شگوفہ نکل کہا ہے جبکہ میں آخر میں ایک لائن اور بتا دوں شہرہ گوتی ہے یہ اس کو کاٹنے میں کوئی درد نہیں ہوتا سائنٹیفک پروو ہے اور جسم کے اندر سے تمام جانور کا خون آرام سے نکل جاتا اس کو پتا نہیں چلتا خون اگر رہتا ہے جیسے جھٹکہ سے کاٹ دیتے ہیں تو بیماریوں کا سبب بنتا ہے وہ والا میٹ بیماریوں جیسا ہوتا ہے یہ سائنس سے ثابت ہے یہودی بھی اس کا کام کو کرتے ہیں چلیے خیر آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمیٹس بوک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکسٹ ٹائم میں کچھ خبر کے ساتھ آتا ہوں جاہین